ابھی تک آپ نے گرمی میں سردی کا خوب احساس کر لیا اپریل مائی کے مہینے میں اور مائی کے مہینے میں جس پرکار سے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اس موسم میں لوگوں کو سردی کا اتنا احساس ہوا کہ وہ پنکھا چلانا تک بھول گئے لیکن اب موسم نے پھر حال اپنے رکھ میں بدلاؤ کیا ہے اور موسم بھواگ نے صاف کر دیا ہے کہ آگامی سات مائی کے بعد سے موسم صاف ہو جائے گا اور تیز دھوپ جو آپ کو لوگ کے روپ میں نظر آتی ہے اس کے تھپڑے کھانے کے لیے تہیار ہو جانا چاہیے کیونکہ موسم بھواگ کا کہنا ہے کہ اتری بچھوپ میں جو تاپمان میں گراوٹ آئی تھی اس کا سلسلہ اب تھم گیا ہے اور تاپمان لگاتار بڑھنے کے سنکیتی یعنی اب مائی کے مہینے میں آپ کو چارلیس سے پچاس ڈگری تاپمان کے بیچ جھولتا موسم نظر آئے گا اور ایسے میں آپ جب گھر سے نکلیں گے تو لوگ کے تھپڑے کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آج موسم نے جو دوبھر کی بات کروٹ بدلی ہے اس نے دھوک کو اتنا تیکھا کر دیا ہے کہ سڑکوں کی حالت اس پرکاس سے نظر آ رہی ہے محلے بھی سنسان ہو گئے ہیں یہ علاقے سیپری بجار جھانسی کے ہیں کچھ علاقے ہم آپ کو آباس بکاس کے بھی دکھاتے ہیں اور کچھ ہائیوے کے بھی دکھاتے ہیں دراصل موسم بھواگ نے جس پرکاس سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے اس سے تو صاف ہے کہ آنے والے مہینے کے آخری دنوں میں آپ کو تاپ مان چالیس دگری کی اوپر ہی جھولتا نظر آئے گا اور آپ گھروں میں بے غیر کولر اور ایسی کے رہنا مسکل ہو جائے گا ادھر موسم کی بات کے ساتھ میں اگر ہم جھانسی میں متدان کی بات کر لیں تو سب سے بڑی ایک سوکانے والی جانکاری یہ آ رہی ہے کہ جھانسی میں جو بیتی روز نکائے چناؤں کے لیے کا متدان ہوا اس میں بوٹنگ پتستہ سیتالیس دسمل انیس پتستہ رہنے سے جہاں سبھی کے ماتبہ چنتہ کی لکی رہے ہیں وہیں ایک بڑا چوکانے والا معاملہ یہ آیا ہے کہ جھانسی میں مہاپور کے پتیاسی سبھی دلوں کے تھے کانگریس سپا بسپا اور بھاجپا جس میں بھاجپا کے جو بیہاری لال آر مہاپورپت کے پتیاسی تھی ان کا جو پولنگ بھوت تھا وہاں پر وہے پچاس پرشنٹ سے بھی جیادہ مددان نہیں کرا سکے یہی حال ستیز جتاریہ جو سماجبادی پارٹی کے تھے ان کے بھی پولنگ بھوت کا یہی حال لہا حالانکہ وہے بیہاری لال آر سے تھوڑے بہتر ثابت ہوئے اور وہاں پر پچاس پرشنٹ کی کریم مددان کرا لائے بھاجن سماج پارٹی کے پتیاسی کا بھی یہی حال لہا ان کی یہاں بھی جو بوٹنگ کی سنکھیا تھی اس میں سے پچاس پرشنٹ سے کم ہی بوٹر بوٹ ڈالنے کے لیے آئے کانگریس کے جو آرون کمار ببلو جو ہساری میں رہتے ہیں ان کے پولنگ بوٹ پر بھی یہی حال کم ہو بیس رہا ہے یعنی مہا پورپت کے پتیاسیوں کے لیے جو بوٹروں کا روزانتہ وہ اتنا زیادہ کریزی نظر نہیں آئے اور خاص بات یہ ہے کہ پاس کالونیوں میں جنہیں بی آئی پی کالونی کہا جاتا ہے سہر کی ان کالونیوں کے مدداتہ تو بلکل ہی نہیں نکلے یہ سمجھ کے پرے ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سمیت تمام دلوں اور اندرزلی پتیاسیوں نے جس پرکار سے کیمپننگ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے تو مکمنتری یوگی آدھتنا تک کو جہانسی میں اتار دیا تھا اس کے علاوہ بڑے بڑے منتری یہاں پر لگاتا دوری کرتے رہے اس کے باوزود بھی مددان کا پرتیزت جانسی میں پچاس کا آنکڑا بھی نہیں چھو سکا یہ سوی کے لیے چنتہ کا بیسہ ہے اور موسم بھی ایسا نہیں تھا جس کو لے کر کہا جا سکتا کہتے دوپ کی وجہ سے مدداتہ بہار نہیں نکل سکے ہم آپ کو بڑے خبر بتا رہے ہیں کہ جو مددان کا پتست رہا ہے اس میں ایک بڑی کاری بات یہی میں نکل کے آئی ہے کہ جو مہاپورپت کے پتیاسی تھے وہ اپنے پولنگ بوٹ جہاں پہ جو بوٹ ڈالنے جاتے ہیں جیسے جہاں میں مدداتہوں کی سنکھیا ہوتی ہے ان کا آگر آگلن جو کیا گیا ہے اس حساب سے مہاپورپت کے پتیاسیوں کے پولنگ بوٹ میں بھی پچاس پتست سے زیادہ بوٹنگ نہیں ہوئی یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو سہری علاقے کا مدداتہ ہے وہ گھروں سے نہیں نکلا اسے نہیں نکلنے کہ کارن فلال کھوجے جا رہے ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ لوگ پرتیاسیوں کے گابوں سے ساید سنتشت نہیں آئے فلال کارن جو بھی ہو لیکن اب بوٹنگ ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں جب مدگڑنا ہوگی تب پتا چلے گا کہ اس سیتالیس پتست بوٹنگ میں کس کو کتنا حصہ ملا کیونکہ جیتھار کا فاصلہ اسی سے تیہ ہوگا تو فلال یہ ہم آپ کو بڑی خبر دو بتائی ہیں کہ موسم جو ابھی تک آپ کو راہت دے رہا تھا لگا رہتا تھا اب اکہ دکھا بہانوں کے ساتھ جو ہائی بھی ہیں اگر آپ ان پر بھی نظر ڈالیں گے تو ہائی بھی پر بھی بہانوں کی جو گتی ہے بہانوں کی سنکھیا ہے بھائی کم ہو گئی ہے کافی کم ماترہ میں بہانچ لہے ہیں دھوپ کی تیجی اس قدر سے ہے لوگ سڑک پر کھڑے ہونے سے کترا رہے ہیں گلیوں کی حالت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے یہ گلیاں ہیں جو کس سنناٹ